اس مقصود کوٹا ان لوگوں کو جو کہ قطر کی جنگ میں جنہوں نے پاکستان کی خلاف جنگ لڑی خود بنگلہ دیش کی پروگرس چاہے وہ کتنی کمپرومائیس ہوئی اس معاشی معیشت کیا کہتی اس طرح کے نظام کو لے کر یہ جو موران اس وقت بنگلہ دیش نے فیس کیا ہے اس کا برائے راس معیشت سے تعلق نہیں ہے البتہ وہاں بھی بیروزگاری ہے اور افراد ذر کا ڈباؤ ہے لیکن یہ نیا نہیں ہے مستقل رہتا ہے لیکن بیروزگاری جو ہے اس کو فوکس کیا گیا پوٹا سسٹم پہ چونکہ بنگلہ دیش بننے کے بعد انہوں نے جو ان کی جنگ آزادی میں جو ان کے شہید ہوئے تھے ان کی فیملیز کے لیے ان کے اچھوں کے لیے کوٹا رکھا گیا تھا اب یہ پجاز سال کے بعد بھی کوٹا برقرار تھا تو اسی پہ پجاز تھا معیشت پہ تو جو کرفیو لگا بند ہوا جو املاک کو نقصان پہنچا وہ تو اپنا نقصان ہے لیکن بنگلہ دیش کی معیشت ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ایشن ٹائگر تھا اور اب نہیں ہے ایشن ٹائگر پہلے بھی نہیں تھا نسبتاً اچھی پفارمنس کی وہ اگر امن آ گیا اور انہوں نے اپنے سیاسی مسائل حل کر دیئے تو وہ واپس تختریک پہ آ جائیں اچھا اب تو صورتحال آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اب نومل ہو جائے گی نوملیزیشن کی طرف آ جائیں گے اور یہ سوال یا نشان نہیں کھڑا ہوا وہاں پر گورننس کے حوالے سے اور پھر دوسرا یہ کہ دیگر ممالک کیونکہ پاکستان میں بھی اب یہ بحث چھڑ گئی ہے کوٹہ سسٹم کے خلاف بلقصوص سندھ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں دیئی اور شہری جو تفریق کوٹہ سسٹم کے حوالے سے سوال اب اس کے اوپر اٹھنا ہے بحث شروع ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی بنگلہ دیش کی ایکانومی کیا ہوگا یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم ہمارے پاس کوئی بہت آداز اور شمار آتے نہیں ہم اس کو پالو نہیں کرتے لیکن جو سندھ کی آپ نے بات کی پاکستان کی جو کوٹہ سسٹم ہے بات یہ ہے کہ ہر ملک کے جو سیچویشن ہوتی ہو مختلف ہوتی ہے بنگلہ دیش کی جو کوٹہ سسٹم تھا وہ بہت مختلف تھا سندھ کے حوالے سے اور کوٹہ سسٹم کے دو ایشوز ہوتے ہیں کوٹہ کیوں لگائے جاتے ہیں ایفیشنسی کا تقاضہ یہ ہے کہ کوٹہ نہ لگے صرف میرٹ پہ ہو لیکن ایفیشنسی کے ساتھ ریاست کے جو پالیسی ہوتی ہے اس میں ایکویٹی بھی ہوتا ہے یعنی جو مساوات اور مساوات اور مساوات کا انصر بھی ہوتا ہے تو کوٹہ اس لیے لگائے جاتے ہیں امریکہ میں بھی ہے کوٹہ امریکہ میں اس کو کچھ اور نام سے کہتے ہیں لیکن وہاں بھی ہے کوٹہ یہاں پر جو ہے جو کوٹہ جس وقت لگایا گیا لیکن شہری شہری وہ کے لیے اور دہی لوگوں کے لیے دونوں کا جو کوٹہ کا نظام ہے وہ کبھی رسٹورٹ ہو گیا ہے اگر کوٹہ تھا شہریوں کا اور دہی علاقوں کا تو اس کوٹے میں میرٹ ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے دونوں میں نہیں رکھا اور اشلپ بھی تیس سال میں تو یہ ہو گیا کہ جو بھی طاقتور ہے سیاسی طور پر وہ پبلک سرویس کمیشن کو اپنی فیرز دیتے ہیں اور ان کی سیلیکشن ہو جاتی ہے کوئی میرٹ کا سلسلہ نہیں ہے چاہے وہ شہروں کی ہو یا دہی علاقے میں ہو ٹھیک اچھا اس میں ایک واضح فرق جہاں نمائیہ وہ سندھ میں ہی کیوں کیا پاکستان میں اور جگہوں پہ بھی تو ہوگا نا سر کوٹہ بلکل ہوگا یہ سندھ میں ایک نمائیہ فرق کیوں ہمیشہ زیر بحث آتا ہے یہ پارٹیشن کا نتیجہ ہے چونکہ جب پاکستان بنا اور کمسیم ہوا تو جو دستان سے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے وہ سارے کراچی میں آکے بسے کچھ ہیدرباد میں تھے لیکن ماہ واس مجورٹی کراچی میں تھے تو وہ کراچی ورسس ریسٹ آف سندھ کا جو ڈیفرنس ہے وہ آج بھی موجود ہے اور ہم جو ایکنومک انیلیسس کرتے ہیں کسی بھی چیز کی انیلیسس کر رہے ہو چاہے وہ تعلیم کی ہو سہت کی ہو انڈسٹریلائزیشن کی ہو یا ہاؤزنگ کی ہو تو ہم اس کو ہم کراچی اور ورسس ریسٹ آف سندھ کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ فرق ہے یہ فرق اور جگہ نہیں ہے مثلا لاہور اور لاہور کے جو دوسرے علاقے ہیں وہ فرق نہیں ہے جو کراچی اور ریسٹ آف کراچی کا ہے اس لیے سندھ میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے نہیں تو اس کی جو تفریق ہے وہ سیاسی کہیں گے لسانی کہیں گے ازامی کہیں گے تھوڑا سا اس کو ہمیں بتائیے گا اور پھر دوسرا یہ کہ دونوں چیزوں میں کراچی کا جو معاملہ سب سے پہلے مردم شماری جو ہے وہ ہی آپ کے سامنے ہیں پھر ایسے میں کوٹا سسٹم تو یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان دونوں معاملات کو مردم شماری تو ایک الگ ایشو ہے وہ اگر کراچی کو شکایت ہے تو باکستین کو بھی شکایت ہے ملوچستان کو بھی شکایت ہے تو یہ ایک الگ ایشو ہے لیکن جو کوٹا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کراچی کا ایسے ہے کہ جب آج جب کوٹا سسٹم لگایا گیا تھا انیس سو پچاس کے پوری دیائی میں کراچی کے جو باشندے تھے وہ میجورٹی اوڈو سپیکنگ تھے اور تو یہ اس کا ایک لنگویسٹک یا لسانی لسانی اینگل تھا جس آپ نے جس کا بھی ذکر بھی کیا لیکن کراچی کا ڈیموگرافی بدل چکی ہے اور پردو سپیکنگ پاپولیشن اس وقت مائنورٹی میں ہے چالیس قصد سے بھی کم ہے کچھ حد آپ سے پہتیس قصد ہے اب اگر ہم کراچی کو بلبو کوٹا پڑھانا چاہے کرنا چاہے دوسرا یہ ہے کہ جو رورل زندھ ہے وہ حیدرباد کے علاوہ تمام رورل ڈیزگنیٹ ہوئے تھے لیکن لارکانہ جیسے بہت بڑا شہر بن گیا ہے تو اگر اربن کی ڈیفینیشن ہی ری ڈیفائن کریں صرف کوٹا سسٹم رکھیں اور اربن کی ڈیفینیشن ری ڈیفائن کر لیں تو اس میں لارکانہ بھی شامل ہو جائے گا یہ چیزیں ڈیسٹورٹ ہو چکی ہے بہت ہمارے ہاں اس کو صرف اس آنگل سے نہیں دیکھنا ہے کہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سر اس میں بہتری بہتری کس طرح سلائی جا سکتی ہے ظاہرے کس چیزیں ڈیسٹورٹ ہو گئی ہیں اور کراچی میں آج سنگل لاجسٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو سپیکنگ بلکہ کراچی میں جو ہے وہ پشتون اتنا آپ کی پی کے میں نہیں ہوگا جتنا آپ کراچی میں موجود ایسی طریقے سے اور جو قومیتیں وہ بھی کراچی میں کاسپو پولٹن میٹرو پولٹن ایک سٹی ہے تو ایسے میں چیزیں ڈیسٹورٹن سے نکال کر اگر صحیح جانب بڑھنے کی کوشش کی جائے تو درست سمت کیا ہوگی ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ ہے کہ اربن اینڈ رورل دونوں کوٹا سسٹم کے اندر میریٹ جا جائے بیرے فائل میں وہ زیادہ سیریس مسئلہ ہے کہ ہم کوٹا کے نام پہ نالائک لوگوں کو پوائنٹ کر دیتے ہیں اس میں میریٹ دونوں کے اندر وہ جو پرسنٹیجز ہیں اربن اور رورل کی وہ اگر برقرار رہتی بھی ہے اس میں میریٹ ہو لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہے جو پوبلک سرمیس کمیشن ہے سن کی وہ پاہدہ امتحان لے اور جو اچھے نمبر لیتے ہیں ان کو اپوائنٹ کریں میرا یہ تجربہ ہے کہ لسٹ باہر سے آتی ہے اور وہ ان candidates کو declare کر دیتے ہیں جو کیا ہوتے وہ رہ جاتے یہ جو critical distortion ہے یہ زیادہ نفتان دے ہے کوٹا سسٹم یعنی جو جو کوٹا سسٹم کے مرٹ کے نہ ہونے سے اس نظام کو بہت زیادہ متاثر کیا بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر کشتر بنگولی ہمارے ساتھ موجود تھے اور جس وجہ سے بنایا گیا تھا اصل چیز یہ تھی کہ اس کے اندر میرٹ کا خیال رکھا جاتا بنگہ دیش کی صورتحال اور پاکستان کے معاملات کو کریں کیونکہ یہاں پر بھی کوٹر سسٹم کے حوالے تفریق ہے یہاں پر بھی اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے